دیکھئے آپ کے سامنے جو کتاب ہے اس کا نام اندر جال ہے باہر سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر صرف ہندو مذہب کی کچھ معلومات ہو ایسا نہیں ہے یہ نام اس کا اندر جال ہے اندر کہتے ہیں بہت ہوشیار چیز یعنی بہت چالاکیوں کو اور جال میں نے چالاکیوں کا جال یہ اس کتاب کا ایک مطلب ہوا ویسے اندر ایک بھگوان کا نام بھی ہے لیکن اس کے لفظی معنی یہ ہوئے باہر سے جیسے دیکھنے میں یہ ہے دیکھئے اندر سے یہ کتاب اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور یہ بہت موٹی کتاب ہے دیکھئے کتنی موٹی کتاب ہے اور یہ کافی موٹی کتاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر کئی حصے ہیں اس کتاب کے اندر یہ کتاب جو ہے چھپنی بند ہو گئی ہے نوادی رات میں سے ہیں بہت مہنگی کتابیں یہ ملتی ہیں دیکھئے اس کے شروع میں ہی کیا لکھا ہے ہر پریشانی کا حل اس کتاب میں موجود ہے دیکھئے ایک کتاب یہ ہے اس کتاب میں انسان کی ہر پریشانی کا حل ہے دیکھئے کیا لکھتے ہیں اس کا نام اندر جال یعنی شعبد بازی اپنے ہاتھ کی صفائی اور جادو کے کرش میں بعض جادوگر یا عاملین جو ترے ترے کے ایک ایسی عجیب عجیب چیزیں دکھاتے ہیں جس سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں شاید ان کے پاس جنات ہیں اور یہ سب چیز ہیں کچھ تو وہ اس طرح کی کتابوں کی اور چیزوں کی مدد ہوتی ہے کچھ اس سے جو ہے قائل علم سے وقتی طور پر کام ہو بھی جاتے ہیں دیکھیں یہاں انہوں نے لکھا ہے ایک عمل بچو پیدا ہو یعنی انہوں نے ایک عمل بھی یہاں ذکر کیا ہے اور اس عمل کو ذکر کر کے پھر یہ بتایا کہ بچو پیدا ہو جائیں تو یہ ایک عمل ہے ہم نے اگر اسی طرح کے اس کار سے جو ہے ہم نے آگے نشانات لگائے ہوئے ہیں یہ بوتل میں آگ جلنے لگے ایک عمل انہوں نے یہ لکھا ہے آگے دیکھئے ایک یہ انہوں نے لکھا ہے انڈا ناچے یعنی انڈا ہلنے لگے گا یہ ایک عمل یہاں ذکر کیا ہے عمل ہم نہیں دیکھا بتائیں گے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو پھر وہ یہ اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ عمل کرنے لگے یہاں کتاب کا تعرف کرانا مقصود ہے صرف انڈا پانی میں نہ گلے ایک یہ ہے ایک ہے بوتل میں انڈا ایک ایسا عمل ہے انڈا ثابت رہے گا پھوٹے گا نہیں اور بوتل کے مو سے اتر کر انڈا بوتل میں چلا جائے یہ دیکھئے اسی طریقے کے اور بھی ہیں آگے یہ عمل ادھر ذکر کیے گئے ہیں پتھر پانی پہ تیرنے لگے اس طرح کا عمل انہوں نے پتھر سے آگ برسے پیڑ پر سے آگ برسے اور انڈا تڑپنے لگے اس طرح کی یہ عجیب و غریب عمل اس کے اندر دیکھئے سپلیات کے سب انہوں نے ذکر کیے گئے ہیں یہ خود بخود آگ جلنے لگے یہ ہوتا ہے کہ جہاں جنات ہے دیکھئے وہ اس طرح کی کوئی چیزیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ خود بخود آگ جلنے لگتی ہے یہ یعنی سب اس طرح کی وہ چیزیں رہتی ہیں اسی طریقے سے یہ ایک پورا حصہ ہے اس طرح کی شعبد بازی کا اس کے اندر اور دیکھئے تعویز بھی کس طرح کے اس میں ہیں یہ اور ساتھ ساتھ وہ تعویز بھی ہیں جو ہمارے عاملین جو لکھ کر دے دیتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں اس طرح کے تعویز جو عداد لکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کے عدد کی مراد معلوم نہیں ہے اصولوں پر وہ نہیں ہیں تو تعویز کو لکھ کر دینا اس کے لئے جائز نہیں ہے نہ جانے اس نے کیا اندر لکھ رکھا ہے اسی طرح کے سے اس میں بہت سے چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی جو بہت ہی ریکھئے یا حفیظ بھی آ گیا اور شری شری بھی آ گیا اسی کو تو یہ سپلیات اور کال علم کی کتابیں ہوتی ہیں یہ اسی انداز کی ہوتی ہیں اور نیچے عجیب و غریب نقش ہوتے ہیں سب مکس کر دیتے ہیں یہ تیسرا باب جو ہے اس میں باندھا ہے دیکھئے ایک باب تو ابھی گزرا ہے یہ پہلا باب تو یہی تھا یہ جو چل رہا تھا یہ دوسرا باب ہے عملیات یہ دوسرا باب ہے اور یہ تیسرا باب ہے کالا جادو اسی میں صفیہ جادو اسی میں کالا جادو اسی میں نورانی جادو اور اسی میں صفیہ جادو سب انہوں نے اسی کے اندر بر دیا ہے اور بہت زخیم کتاب اس کو بنا دی ہے انسان کے شریر کی بناوٹ دیکھئے اور اس میں جو ہے باب اور یہ کئی باب یعنی ایک رسالے میں ہیں یہ ایک پورا رسالہ یہاں آ کر پورا ہوتا ہے اور آخر میں اس میں بڑے عجیب و غریب دکھائیں گے ہم آپ کو عمل ہیں ایک یہ دیکھئے اس کا نام کالا جادو اور کالا علم کے نام سے یہ ہے اور یہ جو ہے دیکھئے جادو کے لیے بہترین اور مجرب کتاب کیا انہوں نے اس پر لکھا ہے یہ انہوں نے انگریج میں بھی لکھ رکھا ہے یہاں دکھائیں گے دیکھئے مقنا تیسی قوت نظام عالم میں اسی طریقے کے اس میں بیچ میں بہت سے ایسے عجیب و غریب عمال آپ کو ملیں گے جو واقعی بعض تو ایسے ہیں جو چیزوں کو ملانے سے ہی یعنی صرف اس میں کچھ پڑھنا بھی نہیں پڑتا اور صرف وہ جو چیزیں اس میں لکھی ہیں ان چیزوں کو ملائیں اور اس طریقے سے کریں تو وہ چیزیں عمل وجود میں آ جاتی ہیں ایک یہ دیکھئے اس کا حصہ ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اسی لئے ہم جلدی جلدی اس کو آگے گزار رہے ہیں ایک حصہ اسی کے اندر جو ہے وہ یہ لگا ہے یہ مستقل کتابیں ہیں جو اس کے اندر ہیں آٹھ ایسے حصے اس کے اندر ہیں جو آٹھ کتابوں کو ایک جنگہ جمع کیا گیا ہے کیونکہ یہ اصل اوریجنل اندرجال کے نام سے کتابیں اس نام سے بہت ساری کتابیں آپ کو نیٹ پر ملیں گی لیکن وہ کتابیں جو ہے وہ اس کے نام سے وہ ڈبلیگیٹ کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں بعض پتلی پتلی کتابیں ہیں اور یہ بہت موٹی کتاب ہے اور اس کے اندر آٹھ حصے ہیں دیکھئے ایک کتاب یہ ہے عملیات تسخیر حمزاد اور آسیب دیکھ رہے ہیں دیکھئے کیسے کیسے اس میں نقشہ آپ کو ملیں گے دیکھنے کے اور بھی بہت ہی یعنی قدیب یہ دیکھئے یہ پوری کتاب اس طرح کے عامال سے جو ہے بھری ہوئی ہے دیکھئے یہ دعوت علیہ السلام کا نام تعویزاد میں لکھا ہوا ہے یہ سب جو ہے انہوں نے کئی طرح کے جادو اس میں مکس کر دیئے ہیں آسان عمل برائے آسیب دوسرا فلیتہ تیسرا فلیتہ یہ دیکھئے پوری شکلیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور ایک عام جو دیندار آدمی ہے اس کے لیے تو اس کتاب کو استعمال کرنا کہیں سے کہیں تک بھی درست نہیں ہے اور بڑی عجیب و غریب یعنی انہوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں اس کے اندر اور بعض تو ایسی چیزیں ہیں جو توہین بھی کر رکھی ہے دیکھئے لکھنے والے مسلم جو ہیں وہ غیر مسلم بھی ہیں اور یہ سب اس طرح سے آیات سے بھی مدد لی گئی ہے اور یہ یہ کئی حصے انہوں نے اس کو جمع کیے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے لکھنے والے کیونکہ بعض جنگہ تو آپ دیکھیں گے تو بالکل دوسرا رنگ ملے گا کتاب کے اندر اور بہت سے جنگہ دیکھیں گے آپ قرآن کی آیات اور سب اس طرح کی چیزیں ملے گی جو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کچھ لکھنے والا عالم ہی کیوں نہ ہو دیکھئے عجیب و غریب نقشہ آپ کو مستقل تصویریں اور یہ سب چیزیں اس کے اندر ملے گی حالانکہ اس کی کہیں سے کہیں تک اس طرح کی کنجائش نہیں ہوتی بہت سی چیزیں تو اس کے اندر بڑھی ہی یعنی قابل تردید ہے جو ابھی آپ کے سامنے کو گزری ہیں یہ سب یہ تلسم ہے جو تیار کیے جاتے ہیں یہ کالے جادو سے جناتوں سے مدد مانگنے کے لیے یہ پورا ایک رسالہ ہے جو یہاں آ کر ہوتا ہے خیر آگے چلتے ہوئے اللو تنتر کے نام سے پھر ایک کتاب اس میں یہ لگی ہوئی ہے اور شروع میں انہوں نے لکھا بھی ہے اصلی اور واقعی اس کو پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اصلی ہی ہے کیونکہ اس کے اندر اللو کی جو ہیں عجیب و غریب چیزیں ہیں اللو کی انسان سے پہلی ملاقات اور بہت سی چیزیں خیر اس میں ہیں اب یہ رسالہ بھی اچھا کاسا ایک سو ستائیس میں صفحے کی تو کتاب ہوتی ہے یہ پورا ایک سو ستائیس صفحے کا جو ہے کتاب کا اس کے اندر وہ ہے رسالہ یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں انہوں نے کیا لکھا ہے اللہ ہر شے پر قادر ہے آگے ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے اندر پھر کیا کیا انہوں نے لکھ دیا اس کے بعد عملیات اولیاء اکرام یہ تو انہوں نے یہاں اس رسالے کو الگ سے جوڑا ہے اور یہ مختصر سا رسالہ ہے دیکھئے یہ بیچ میں اس پوری کتاب کے سب سے بیچ سینٹر میں انہوں نے اس کو لگایا ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے بار نام اندر جال ہے اور دیکھئے اندر اس میں کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اور بیچ میں اس کو لگایا ہوا ہے یہ پراچین ہے قوت انتر پراچین قوت انتر پراچین یعنی پرانا یہ شد ہندی بلکل استعمال کی گئی ہے اسی کی ایک ہندی بھی ہے اور ہندی ہمارے پاس ہے دیکھئے کوئے کی قسم ہے اب یہاں تو کوئے کی قسمیں استعمال کی گئی ہیں آگے کوئے جو ہے اس کے کوئے کے متعلق علاج اور اس کی چیزوں کو یعنی کوئے کے ناخون اور کس طرح کیا کیا چیزیں استعمال کہاں کہاں کی جائیں عجیب و غریب ایک پورا اس کے اندر کوئے کے بولنے کے اثرات ہاں قوت پہر کا بیان دیکھئے کوئے کا جادو ٹونا اور اس کا ٹوٹکا کوئے کے ذریعے بہت سے امراض کا علاج کوئے کے خون سے علاج دیکھئے یہ سب چیزیں میں بتا رہا تھا جیسے کہ آپ کو اور ایک سو چوالیس صفحات پر یہ کوئے تنتر چلتا چلتا یہاں تک پہنچا ہے یہ ہم نے اسی لئے اپنے کار اس میں بیچ میں جب اس کا متعلق کر رہے تھے تو تو رکھے تھے دیکھیں عملیات حصول خزانہ یعنی خزانے کے حصول کے لئے ادھر تو کوئے تنتر ہے اور ادھر آیات لکھ دیئے سب اس طرح کی جو ہے عجیب و غریب چیزیں ابھی تو آپ نے دیکھا کیسی اس کے اندر ہندی استعمال ہوئی اور اب کیسی اچھی اردو اور عربی استعمال ہونے لگے گی اور یہ رزق کے حصول کے وہ ہیں اور یہ ایک پورا رسالہ ہے اسی صفات کا پھر یہ آ گیا چین بنگال کا جادو یہ بھی ایک کتاب اسی میڈ ہے جملہ حقوق یعنی یہ جو ہے انہوں نے محفوظ کر رکھے ہیں کوئی اس کتاب کو چھاپ نہیں سکتا نہیں تو پھر قانونی طور پر وہ کاروائی کریں اور اب چھپتی یہ نہیں ہے ہاتھ کی صفائی کے کھیلو کے نایاب کتاب اسی طریقے سے بنگال چین کا جادو اور سب چیزیں یہ انہوں نے اس میں ایک ذکر کی ہے یہ اسی صفات پر مشتمل یہ بھی ایک رسالہ ہے اب دیکھئے آگے یہ عجیب و غریب ایک آخر کا اس میں ایک رسالہ یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جادو کی بہترین کتاب انہوں نے لکھا ہے دیکھئے تین پرندے تین پرندہ تنتر یہ تنتر ہے یہ چمگادڑ بنائی ہوئی ہے اور یہ چیل ہے اور یہ گد ہے یہاں اور انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے چمگاد چمگادڑ اور گد چمگادڑ تنتر چمگادڑ تنتر گد تنتر اور چیل تنتر اب اس کے اندر گد چمگادڑ دیکھئے دشمن کو بیمان کرنے کے لئے عجیب و غریب عمل ہے بس کیا اس کی باتا ہے جادنامی اس کا جادو کالے جادو کی کتاب ہے چمگادڑ کے آزا کے متعلق جادو ٹونوں کے خون ٹوٹ کے خون اور اسی طرح یہ دوسرا ترتیب ہے دشمن کی عقل خراب کرنے کا ایک یہ انہوں نے دکھا ہے دشمن کو بھوت دکھائی دے عجیب و غریب کتاب ہے بہت یہ دوسرا طریقہ دشمن کو بس میں کرنا دوسری تر ترتیب اس نے انہوں نے یا ذکر کی ہے تیز تین ترتیبیں دی ہے اس کو عقوم کرنے کی ایک اچمگادڑ کے پنک دشمن کا گھر برباد کرنا بتاؤ کوئی کسی کا گھر کیسے برباد کر سکتا ہے دو تین طریقے سے امتیان میں کامیائی بھی پانا اور پھر اسی طریقے سے آگے تک یہ کتاب ہے اور یہ پھر یہاں جا کر مکمل ہوتی ہے اور آخر میں برکت آگئی دیکھئے ادھر برباد کرا اور ادھر برکت آگئی تو یہ بہت عجیب و غریب کتاب ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی موٹی یہ کتاب ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا یہ سراسر بلکل کالے جادو کی کتاب ہے اور صحیح آدمی کے لیے اور ایمان والے کے لیے ایماندار کے لیے یہ کتاب استعمال کرنا بلکل صحیح نہیں ہے جو کالے جادو وغیرہ کا کام کرتے ہیں وہی استعمال کریں اور میں نے آپ کو دکھایا عددی نقش باز ایسے ہوتے ہیں کتابوں میں جو بن گئے اور آ گئے تو وہ بھی استعمال کرنے صحیح نہیں اور عام کتابوں سے وہ جو لوگ تعویز نکل کر کے دے دیتے ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتہ لگ جائے یہ تعویز کس صورت کا کس آیت کا ہے تو تعویز کو نکل کر کے نہ دیں اپنے پاس سے کوئی اللہ کا نام لکھ کر دے دیں اگر اتنی ہی شدید ضرورت ہے کوئی آیت لکھ کر دے دیں نہیں تو پھر ایک کورس کریں جو ہم کورس کرا رہے ہیں یا پھر اور لوگ کورس کرا رہے ہیں عام کورس کرنے کے بعد اس کو تعویز کو خود بنانا سیکھیں اور بنا کر پھر تعویز کو دیں تاکہ اپنے بیمان کی حفاظت ہو سامنے والے کی بیمان کی حفاظت ہو لا غالب الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں آسکتا چاہے وہ اندرجال ہو یا کونسہ بھی جال ہو اللہ کی طاقت ہر چیز کو توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ کتابیں ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس قالع علم کا علاج کر سکے اور اس کو توڑ سکے اور الحمدللہ بہت سارے سپلیات کا علاج ہم نے کیا اور اس کو توڑ بھی دیا ہے اللہ کے فضل سے کیونکہ ہم اس کے جانتے ہیں یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے پھر اس کا علاج کیا ترطیب بھی اسی طریقے سے ہم بتاتے اور سکھاتے بھی ہیں اپنے یہاں سے کورس کراتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح اور بھی کتابوں پر ہم تفسیرہ کر کے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کرتے رہیں گے